پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے جس میں ترقیاتی مسائل کو حل کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں اے ڈی بی رپورٹ کے مطابق دو ہزار چالیس یعنی صرف پندرہ سال بعد پاکستان میں پانی کی سطح شدید کم ہو جائے گی شہری مسائل کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں پچیس سال بعد پاکستان کی آبادی چالیس کروڑ سے تجاوز کرزائے گی جس کے باعث شہروں میں بنیادی سہولیات کا فقدان بڑھے گا لوگوں کا رہن سہن غیر میاری ہو رہا ہے شہروں میں منصوبہ بندی کے بغیر غیر قانونی اور بلڈنگ کورٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے زرعی زمینوں پر بڑھتی ہوئی انکروچمنٹ کے باعث مستقبل میں غزائی قلط کا بھی خدشہ ہے رپورٹ میں یہ تجاویز بھی دی گئی ہیں کہ پاکستان کو نئے شہر اور مستقل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے ایکنومک پاور ہاؤس، تعلیم، رہن سہن کے لیے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے پالیسی بنانا ہوگی کلائیمٹ چینج کے باعث پاکستان کو ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے زیادہ معاشی نقصان ہوا ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس رپورٹ کے مطابق اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے اور لوکل گورنمنٹ شہروں میں منجمنٹ کو بہتر نہیں بنا سکے یعنی ناکام رہے ہیں لہٰذا صوبائی حکومتوں کو لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر عمل کرنا ہوگا پاکستان کو سانانا ساڑھے تین لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہے مجموعی طور پر ایک کروڑ نئے گھروں کی ضرورت ہے شہری بنیادی حفظان سہت کے اقدامات سے محروم ہیں شہری علاقوں میں تین تالیس فیصد آبادی کو تحال ساف پانی کی فراہمی جیسے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو دس، بیس اور تیس سالہ شہرکاری کا نیا پلین بنانے کی ضرورت ہے میوسیپل سویسز بہتر بنانے کے لیے پرائیویٹ، پارٹنرشپ، ایگریمنٹس کی ضرورت ہے پاکستان میں موجودہ اربن ڈیویلپمنٹ موڈل کی جگہ نیا نظام بنانے کی ضرورت ہے مسائل کامبار ہے مگر یہ حل کیسے ہوں گے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ان سب مسائل کے حل کے لیے کام آج سے شروع کرنا ہوگا شورٹ ٹیم کے بجائے لانگ ٹیم پلیننگ کرنا ہوگی مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کو ان مسائل کا ادراک بھی ہے اگر ہے تو پھر حل کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور اگر ادراک ہی نہیں تو پھر یہ مزید خطرے کی بات ہے اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا ہم اس منصوبہ بندی کی طرف سوچ بھی رہے ہیں سوال اس طرح سے غزائی قلت پانی کی شدید کمی کا خدشہ اور شہرکاری کے مسائل مستقل پالیسی کی ضرورت ای ڈی بی رپورٹ اپنی پانچ سالہ میاد پر عدم تحفظ کا شکار حکومتیں کیا تیس سال کی منصوبہ بندی کی صلاحیت رکھتی ہیں زیغم صاحب یہ رپورٹ وہ سارے مسائل بتا رہی ہے جو اگزسٹ کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں جن پر بار بار گفتگو بھی ہوتی ہے ہمیں ایک تسلسل درکار ہے ہمیں ایک استحکام درکار ہے یہاں پر شہری حکومتوں کا ذکر بھی کیا گیا صوبوں کا بھی معاملہ آیا اٹھاروی ترمیم کے بعد حکومتیں جس عدم تحفظ کا شکار ہیں وہ ایسا کوئی اقدام لے سکتی ہے پانچ سال سات سال دس سال کا میرے خیال میں ان باتوں کا حکومتی عدم استحکام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہماری اشرافیہ کے دل میں عوام کے لیے تھوڑا سا رہم ہو تھوڑا سا درد ہو دیکھیں جتنی چیزیں آپ نے بنائی ہیں اس کے درمیان میں میں ایک چیز پکڑتا ہوں اس کو جوڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان بتاتا ہوں کہ ان مسئلوں کے پیچھے کیا ہے دیکھیں پاکستان میں آبادی کا بم پھٹ چکا ہے ہر چیز کو آپ اس سے جوڑ سکتے ہیں ہم نے جو سیاسی باتیں کیا مثال کے طور پر اس کو آپ پاکستان کے یوت بل سے جوڑ سکتے ہیں اتنی بڑی نوجوان آبادی جس کے لیے آپ کے پاس حکومتوں کے پاس کچھ نہیں ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کی آبادی تھی تین سے چار کروڑ اس وقت ہماری آبادی ہے چوبیس کروڑ ہم اس مغربی پاکستان کی بات کر رہے ہیں چھے سے سات گناہ آبادی بڑی اب پانی کا آپ نے بات کی کہ پانی کم ہو رہا ہے پانی بالکل کم نہیں ہو رہا پاکستان میں پانی جتنا انیس سو سنتالیس میں تھا آج بھی اتنا ہے پانچ سال بعد بھی اتنا ہوگا پھر کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہے فیکس پانی ایک بندے کو کتنا پانی دستیاب ہے انیس سو سنتالیس میں پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر ایک بندے کو دستیاب توجہ کیجئے گا یہ فگرز ہیں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی میں گزارش ہے یہ لائف اینڈ فگرز ہیں پانچ ہزار چھے سو کیوبک میٹر تھا انیس سو سنتالیس میں دستیاب آج کتنا ہے نو سو تیس کیوبک میٹر چھے گنا پانی فیکس کم ہے انسان کے پاس کم ہے پاکستان میں کم نہیں ہے انسان چھے گنا بڑھ گئے فیکس پانی چھے گنا کم ہو گیا کتنا چاہیے سترہ سو ڈیسنٹ لائف کے لیے اچھی صاف ستری زندگی کے لیے ایک بندے کو چاہیے سترہ سو اس وقت کتنا ہے نو سو تیس آبادی کتنی ہو جائے گی آبادی بڑھ کے ہو جائے گی پچیس سے چالیس کروڑ پچیس سال میں پانی کتنا ہو جائے گا چار سے پانچ سو آپ اندازہ لیجئے کیا حالت ہو جائے گی اب ہوا کیا ہے یہ بنگلہ دیش جس کی پاکستان سے الگ ہوتے ہوئے آبادی تھی ساڑھے سات کروڑ اور پاکستان کی تھی چھے کروڑ ساڑھے سات کروڑ بنگلہ دیش کی تھی پاکستان کی چھے کروڑ آج پاکستان کی چوبیس کروڑ ہے بنگلہ دیش کی سترہ کروڑ بنگلہ دیش نیپال بھارت ایران جی بنگلہ دیش نیپال بھارت ایران سب کی آبادی بڑھ رہی ہے ایک فیصد ایک اشارہ ایک اشارہ دو فیصد اور سری لگہ کی ایک سے بھی کم فیصد اور ہمیں دو اشاریہ پانچ پانچ دائی فیصد سے زیادہ اب ہوا کیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنی آبادی کو بہتر کر رہے تھے تو ہماری دیواروں پر لکھا ہوتا تھا بڑا خاندان جہاد آسان ہم سی آئی اے کی جنگوں کے لیے بچے پیدا کر رہے تھے اور اس کا تعلق کیا ہے میں آخری بات کروں گا وقت کم ہوتا ہے آبادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی پاکستانی بچیوں کو خواتین کو روزگار نہیں مل رہا بچیوں کو تعلیم نہیں مل رہی جب سوشل چیزیں ٹھیک ہوں تو تب آبادی کنٹرول ہوتی ہے ادھر توجہ نہیں ہے صحت ہے نہ سہولت ہے نہ وسائل ہے احمد صاحب اگلا الیکشن جیتنے کے لیے آپٹکس کی سیاست کرنے والی حکمران کیا ان باتوں کو سمجھ اپائیں گے کہ کیا ضرورت ہے کہاں سے آغاز کرنا ہے یہ بات جو ہے نہ خود منصوبہ بندی کی اہمیت سمجھ سکے نہ عوام کو سمجھا سکے عدم تحفظ جو سیاسی حکومتوں کا ہے بہرحال وہ ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا کردار ہوگا دیکھیں یہ وہ سیاسی ضرورت کے تحت بھی وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حکومتوں کو معلوم ہو کہ اگلے الیکشن ہو جانے ہیں اور اگلے الیکشن فیر انڈ فری ہو جانے ہیں تو وہ کام کریں گی اور وہ طویل مدتی منصوبے بھی بنائیں گے یعنی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کیونکہ آج تک یہ موقع ہی نہیں آیا اس لئے ہم اس پر کوئی فتوہ صادر کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں جو چورن فروشی کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بنا دو کہ فوراں نظر آ جائے لاہور اوپر چلتی ہوئی کوئی چیز یا رنگ برنگی کوئی اور آئیٹم بنا دی تو اس کے پیچھے یہ وجہ موجود ہوتی ہے کہ آپ ایک طویل مدتی کام جو ہوتا ہے جیسے بسوں کا نظام اگر آپ درست کرنے چل پڑیں تو وہ آپ کو بڑے سال درکار ہیں یا آپ سکولز کا نظام ٹھیک کرنے چل پڑیں تو وہ تو بتدریج آپ کو کرنا پڑے گا اور پندرہ بیس سال کے اندر وہ سارا معاملہ حل ہوگا یا ہسپتالوں کا بھی یہی معاملہ ہے تو آپ اس طرف کیوں نہیں جاتے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کس وقت آپ کے خلاف کوئی جج کا فیصلہ آ جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا اور آپ کو حکومت سے نکال دیا جائے گا لہذا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری نویت کے چھوٹے کام اور وہ جو نظر آ جائے اپٹیکس نارہ جو دکھائی دیتے ہیں اب یہ ڈیم نہ بننے کا بھی تو یہی معاملہ ہے ڈیم نہیں بنا سکتی ہے ایک حکومت وہ تو لمبے جو ہمارے ہمارے مارشل لاؤز کے دور میں بن سکتا تھا لیکن وہ بھی نہیں بنا خیر یہ تو علیہ دا بات ہے لیکن جمہوری نظام کو جتنا وقت ملتا ہے اس میں اتنی طویل پلاننگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے ٹیک پانی کیا ہے پانی زندگی ہے اور پانی کی ہم بات کر رہے ہیں کم ہوتا جا رہا ہے ہم نے یہ ٹرم سنی تھی کوئی پچیس تیس سال پہلے وارٹر وارز کی تو ہم ذرا سمجھتے تھے کہ یہ ایسے ہی موبالغہ کر رہے ہیں بات کو بڑھا کے بتا رہے ہیں لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ یہ ہم اس صورتحال کے نزدیک آگئے ہیں یعنی وارز تک اگر نہ بھی پہنچے ہوں تو وارٹر کانفلیکٹس تو ہم دیکھتے ہیں اور ملکوں کے درمیان تو جو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم ملک کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس شدت سے جاری ہے اور ہمارے اپنے آپ پاکستان میں دیکھئے کہ جس طرح ہم انڈیس وارٹر بیسن ٹریٹی کو آج تک کہتے ہیں کہ ہمارے دریاں بیج دیئے یہ ہو گیا اسی طرح ہم پاکستان کے اندر بھی تو کہتے ہیں مثلا ہمارے چھوٹے صوبوں کو بالخصوص سندھ گوئے شکایات ہیں نا وہ کہتے ہیں آپ نے یہ نہر کیوں نکال لی یہ تیہ تو نہیں تھا مطلب یہ ہے کہ پانی کی سکیسٹی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ہر چیز زندگی مہنگی ہو جائے گی یعنی بازار میں بکنے والی چیز جو ذرعی ہے وہ بھی مہنگی ہو جائے گی اور شہروں میں اگر آپ ٹینکر لینا شروع کر دیں اور زندگی اس طرح گزارنا شروع کر دیں وہ بھی زندگی مہنگی ہو جائے گی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے شہزاد صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے گروہی مفادات پاپولزم شورٹ ٹرم پولیسیز اور آپٹکس کی سیاست کیا ہمارے حکمران طویل منصوبہ بندی کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا پائیں گے شہزاد صاحب اس قابل ہیں دیکھیں ایک تو زندگی صاحب نے بہت سارے فگرز آپ کو بتایا بلکل درست آپ کو ہم سب کو ایڈیوکیٹ کیا بلکل ایسی ہی فگرز ہیں ایک اور فگر میں بتا دیتا ہوں پاکستان کی عبادی ہے پچیس کروڑ کے لگ بگ پاکستان کے کل ڈیم جو ہیں ابھی تک چھوٹے بڑے ملاک وہ ڈیڑھ سو ہیں لیکن چین کی عبادی جو پاکستان سے پانچ گنا زیادہ بڑی ہے یعنی سوہ عرب کے لگ بگ اپنے مستقبل کا کچھ پلان کرتی ہیں تو اس طریقے سے کرتی ہیں پھر شک ہاں ان کے ہاں الیکشن نہیں ہوتے ان کے ہاں جس نے گورنمنٹ میں آنا ہوتا ہے گورنمنٹ چلتی رہتی ہے لیکن یہ بتائیے روڈا راوی اپن ڈیویلپنٹ آتھارٹی یہ کب سے بنا ہوا ہوگا اور اس کے بعد امران خان کے زمانے میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی بلکہ بزدار صاحب تھی شاید وہاں پہ ان کے زمانے میں اس کو اٹھایا گیا ابھی بھی مریم بی بی لے کے چل رہی ہیں بڑی اچھے طریقے سے اب ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا دوسری بات ہے کیونکہ وہ ضرری زمین کے اوپر انکروچمنٹ ہے وہ سب ضرری زمین تھی جس کے لیے روڈا ڈیویلپ ہوا روڈا بنا اور وہاں پہ ایک جیسے کہتے ہیں انٹرنیٹ سیٹی اور پتہ نہیں کون کون سی سیٹی وہ ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں بہرحال وہ اقلادہ مسئلہ ہے اور یہ بالکل صحیح باتیں جو آپ نے سوالات میں اپنے اٹھائی ہیں سو فیصد پاکستان کے جو چیلنجز ہیں آج آپ کو کھانے کو باپر مل رہا ہے یا کافی ہر تک مل رہا ہے لیکن پندرہ سال بعد آپ دیکھیں گے خورا کی کمی کس طریقے سے بائٹ کرے گی جب پانی نہیں ہوگا اصل میں ہم پانی کو ضائع بہت کرتے ہیں پانی کا استعمال بھی ہم صحیح نہیں کرتے ہیں اس کے لیے اسرائیل جیسی مثال لینی پڑتی ہے جہاں پانی بالکل ہے ہی نہیں ناپید ہے لیکن کمال وہ اگری کلچر کرتے ہیں کہ دنیا کی کس لیبل پہ اگری کلچر ان کی سٹرنگ ہے اس قوم کی آج آج یہ مجھے بتائیے آپ کہتے ہیں ہم کر کیا سکتے ہیں یہاں پہ تو حکومتیں بدلتی رہتی ہیں دیکھیں ہر دفعہ جب ایسن اکبال صاحب آتے ہیں ہمارے دوست ہیں بڑے لائک پائک آدمی ہیں بہت قابل آدمی ہیں ہر دفعہ جب آتے ہیں یہ دوزار پچیس کا دوزار تیس کا دوزار بیس کا پلان دیکھے چلے جاتے ہیں یعنی اپنے جب وقت آتا ہے اس سے صرف تین چار پانچ سال پہلے مجھے بتائیے ایسن اکبال صاحب کی سوچ پانچ سال سے آگے نہیں جاتی تیس سال تک نہیں جاتی اگر وہ پاکستان کا سوچیں اور اپنی پارٹی کا نہ سوچیں چاہے جو بھی الیکشنز ہوں کوئی بیچ میں مارشل اللہ آ جائے گا اللہ نہ کرے لیکن کوئی پی ٹی آئی آگئی مثال کے طور پر خطرے کے طور پر بنام لے لیتا ہوں یا کوئی اور پارٹی آگئی تو اگر وہ بھی آگئی تو ان کے پاس صرف ایک بلوپرنٹ ہے ڈیویلپمنٹ کا اور بلوپرنٹ اڈریس کرتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آپ نے اٹھایا ہیں اور ایڈی بی کی رپورٹ یا ورلڈ بینگ کی رپورٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا اگر وہ سب اٹھا رہی ہے کسی حد تک ان کو اڈریس کرتی ہے تو پھر وہ پلان تیس سال کے اوپر بیس سال کے اوپر پچالیس سال کے اوپر اگر وہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کو اینیکٹ کریں گے اس کو لے کے آئیں گے اس کو چلائیں گے آنے والی حکومتیں بھی اس کو لے کے کیونکہ یہ تو پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے بلکل درست یہ کوئی اورنج ٹرین کا آہمہ تو نہیں ہے کہ کس نے ماں دکھانا ہے کہ کس نے میں نے یہ کیا یہ ایچیف کیا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایسین اقبال صاحب کر سکتے ہیں ان کو یہ ایکسپرٹس سب کے ساتھ آپ درست کہہ رہے شہزاد صاحب اور غالباً جہاں تک یاد پڑھتا ہے گزشتہ بار میں ایسین اقبال صاحب لائے بھی تھے دیویلومنٹ پلان ریفارم ایڈ ڈیویلومنٹ دو ہزار تیس تک کا تھا اب وہ گئے تو سب کچھ ساتھ گیا اور پھر جس حال میں گیا خیر اب کیا اس پر ڈسکرشن کریں افتغار صاحب اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری لوکل گورنمنٹ ایکس کی اوپر بات کی گئی ہے کہ وہ نہ ڈیلیور کر سکے جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی اور جس طرح کیا جانا چاہیے تراج بھی وہ کہہ رہے کہ اس کو ایکٹ پر عمل کرنا ہوگا اس شہر بنانے اس شہر کو مطلب بڑھانا لوگوں کو سمجھ شعور دینا چیزوں کے استعمال سے لیکن مطلب وسائل کو منجھ کرنا لوکل بارڈیز کی کیوں اہمیت نہ سمجھ پائے ہم آج تک اور اب بھی التوا کا شکار وہی مسئلہ ہے نا کہ آپ پاور دینا نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں دینا چاہتا سر میں جس کے پاس مطلب جس پارٹی کی تاریف کیے ہم پاگر ہو جاتے ہیں وہ تو تسلسل سے دس سال کی حکومت ایک صوبے میں کر گیا یہ تجربہ ہی ہوتا ہے اور ایک پارٹی کی حکومت ایک اور صوبے میں تکریبن وہ بھی دس سال کے پہنچ گیا ٹھیک ہے یہ ہی ہوتا ہے اب ان دونوں صوبوں میں کون سا ایسا تجربہ ہے جس کو ہم چوتھا دور شروع ہو گیا چوتھا دور شروع ان کو ہمیں بہتر ایک دلنے چاہیے تھے پروڈجیکٹس تاکہ ہم اس کی مثال کو استعمال کر سکتے نہیں دیئے اور ایوب خان کے بعد یہ مسئلہ کبھی زیر بحث لائے ہی نہیں گیا آبادی پر کابو پانے کے لیے جو سکیم سب سے پہلی بنی اور کامیاب ہوئی وہ ایوب خان کی چیز پانی کے لیے یہ اس پہ ہم الزام لگاتے ہیں کہ اس نے پانی بیچ دیا لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ پانی کا جو بیچنے کا جو دور تھا وجوہات تھیں کام کھڑے تھے اس میں دو ایسے ڈیم بنا گیا اس کے بعد کون سا بڑا ڈیم آپ نے بنا لیا تو مقصد یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی لمبی ہونی چاہیے تھی ان دو سوبوں کے پاس تھا ہمیں سکھاتے ہمیں سمجھاتے اور دونوں سوبوں کا پانی کا ایشو آ رہا ہے اور کالا وارگ ڈیم کہوں پنجاب کے مقابل میں پانی کی کمی کا زیادہ سامنا کریں گے کسی نے خیال نہیں کیا اور پھر جو دوسرا دور ہے جس میں پانی پر توجہ دی گئی وہ اس کا مشرف کا دور ہے کہ مشرف نے بہت سارے جو پینننگ پروجیکٹ ان کو چلایا اور ان کو تکمیل تک پہنچانے میں کوشش کی درست یہ ہمیں دیکھنا چاہیے ایسے باتیں کرنے سے بات نہیں چلے گی عبادی کو قابو کرنا ہوگا پانی کو جس طرح بتایا ہے جیگرم صاحب نے کہ پانی اتنا کم ہوتا جا رہا ہے عبادی کو تو پانی تو ہم کر سکتے ہیں نا ٹھیک ہوگی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر عبادی کے پر آپ آپ کام کریں اور سب سے بڑا ایشو آپ کا ہے یہی کہ آپ پاور کو شیئر کرنے کو تیار نہیں نمبر ایک اور دوسرا آپ اپنی عبادی کو قابو کریں